کلپ نمبر تین سو اٹھاون انشاءاللہ عزوجل اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر ایٹی نائن سے نائنٹی ون تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے قد افترینا على اللہ کذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا اللہ منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بيننا وبین قومنا بالحق وآنت خیر الفاتحین ترجمہ بے شک پھر تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندیں گے اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کا جواب سن کر ان سے فرمایا تھا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آئیں اگرچہ ہم اس سے بیزار ہوں اس پر انہوں نے کہا ہاں پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ عزوجل نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا ہوا ہے اور تمہارے باطل دین کی کباہت اور اس کے فساد کا علم دے کر مجھے شروع ہی سے کفر سے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق دے دی ہے تو اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں تو پھر بے شک ضرور ہم اللہ عزوجل پر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہوں گے اور ہمیں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ عزوجل کسی کو گمرا کرنا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے یعنی جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ عزل سے ہی جانتا ہے لہٰذا سعادت مند وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں سعید ہے اور بدبخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں شکی ہے یہ آیت ان آیات کی تفسیر ہے جن میں فرمایا گیا کہ اللہ عزوجل ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں یعنی اللہ عزوجل کا علم اور اس کی قدرت گھیرے ہوئے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ جسم و مکان سے اور اس اعتبار سے گھیرنے اور گھرنے سے پاک ہے اس کی بزیر تفسیر سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو چھبیس کی تفسیر میں ملائزہ فرمائیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا یعنی ہم نے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور شریر لوگوں سے خلاصی پانے میں اللہ ہی پر بھروسہ کیا توقل کا حقیقی مفہوم توقل کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب پر اعتماد کرتے ہوئے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے توقل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اسباب اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر اعتماد کرنے کا نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹنی کو باندھ کر توقل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توقل کروں ارشاد فرمایا اسے باندھ کر توقل کرو ربنا اے ہمارے رب جب حضرت شیب علیہ السلام کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین اے حماد رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے زجاج نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے عمر کو ظاہر فرما دے اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متبعین کا حق پر ہونا ظاہر ہو وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذن لخاسرون ترجمہ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے اور سردار بولے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھی تو انہیں یہ خوف لاہق ہوا کہ کہیں اور لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں چنانچہ جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے انہیں معاشی بدحالی سے دراتے ہوئے کہنے لگے اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے ان کے دین کی پیروی کیا اور اپنا آبائی دین و مذہب اور کم تولنا کم ناپنا وغیرہ جو کام تم کرتے ہو اسے چھوڑ دیا تو سن لو تم ضرور نقصان میں رہو گے کیونکہ اس طرح تمہیں تجارتی لین دین میں پورا تولنا پڑے گا ترجمہ تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَ تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر طرح سے سمجھانے عذابِ الٰہی سے ڈرانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا موسیقی